آئیشہ کے خوشش یک کر ہاں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جناب یہ رات کے ٹائم سے جو ہم نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم آئے ہیں کھانا والا کھا کے روز کر کے اور ہم لوگ پاک کی طرف آئے ہیں آئیشہ کو تھوڑا انٹرٹین کرنے کے لئے اور ویسے بھی بچوں کو تو تھوڑا انٹرٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے گھر میں رہ کے بن بن رہ کے بچے جو ہیں بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو آج کل بچوں میں جو بیماریوں کے ازباب بن رہے ہیں تو ان چیزوں سے میرے دیں اپنی بچی کو بھی سیف رکھنا ہے تو بہرحال یہ ہے پارک کا ویو اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہے آپ ایک بڑا پارک ہے اور یہاں بچے کافی ہوتے ہیں سعودی عورتے یہاں آتی ہیں اپنی مطلب get together کرتی ہوں اور بچے جو ان کے یہاں پر جو ہے پلے کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں یہاں پر جو ہے بیٹھی ویٹی میں اور آشا کی جو ہے confidence دیکھ رہی تھی کہ آشا میں کتنا confidence آیا ہے time to time جو ایس کے ساتھ بچوں میں ہوتا ہے تو ان ساری شیزوں کو بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور بس یہی ان کو ہیپی بھی رکھنا پڑتا ہے یہاں پر تو آشا نے سلائٹ لے لی ہے اور دیکھیں آشا آگئی ہیں ماشاءاللہ سے پہلے تو میں انہیں خود لے کے جاتی تھی اور خود ان کو زبردستی چھوڑتی تھی تب جا کے یہ وہ سیٹ ہوتی تھی الحمدللہ اب بلکس سیٹ ہو گئی تو جناب یہ صبح کا time اور جہاں پر جو سب میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی آج تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو میں یہ کام کروں جو میں نے اپنی پلانل تھی جو میں نے سوچا ہوا تھا اپنے اس کام کے لیے تو وہ میں اب یہ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو جناب یہاں پہ جو ہے یہ میں کچھ مسائلے بکھا رہا ہیں جو میں بنانے لگ گئی ہوں میں بنا رہی ہوں ترکش کباب اور ترکش کباب کے لیے جو نا یہ شملم رچے بیل پیپر ریڈ والا یہ میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے اور اسی باری پی چاپ کر سکتے ہیں اب میں نے جو ہے یہ بیل پیپر جو ہے اسے میں نے چاپ کر لیا تھا تھوڑا اس میں مشین کے اندر اب میں اس کا جو ہے نا پانی نکال رہی ہوں یہاں پر اس میں پانی بہت ہوتا ہے کہ کیمے میں جب پانی جائے گا تو کیمہ جو ہے ہمارا پہ زیادہ پانی چھوڑے گا تو اس لیے یہاں پر جو ہے میں نے پانی نکالنا پہ ضروری ہے اور یہاں پر جو ہے میں پانی نکال دوں یہ دیکھیں گے کتنا پانی اس میں سے نکلا ہے اگر یہ کیمے میں جاتا تو سوچیں گے کتنے کباب خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر جو ہے اب میں نے پیاز کو چاپ کیا ہے پیاز جو ہے اس کا بھی میں پانی بلکل نکال لوں گی اور یہ میں نے ایک پیاز لیے یہ دیکھیں گے ایک پیاز کا اتنا پانی نکلا ہے تو یہ بھی میں نے دسکارٹ کر دیا اچھا یہ کیمہ ہے اور کیمہ میرا تقریباً آدھا کلو کا یہ کیمہ لیا ہے میں نے اور اس کو بھی جو ہے میں چوپر میں ڈال کے بارک پیس لوں گی اور یہاں پہ جو میں نے ڈالی ہیں ساتھ میں ہری مٹی ہیں آپ چاہیں تو اسے الیک سے بھی ڈال سکتے ہیں کٹ کر کے یہ پیاز ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیچی تھی اور اس کو جو میں نے پانی نکال لیا تھا پیاز کا یہ پارسلے ہے یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اچھا پارسلے اگر جہاں نہیں ملتا وہاں ڈرائے پارسلے بھی ملتا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کی جگہ ہر اتنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اچھا بھی اب یہ وہ ہے جو میں نے شملا مرش کا پانی نکالات اچھے طریقے سے وہ میں اس میں ڈال لگوں رسن کا پیس میں نے اس میں ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کٹی بھی لال مرچے اور نما یہ میں اس میں ڈال لگوں اب یہاں پہ جو میں تھوڑی سی پیسی بھی کالی موچے بھی اٹ کرنوں اور یہاں پہ جو میں پیپری کا پوڑر ڈالوں گی تو وہ میں تھوڑا چھا ڈالا یہاں پہ جو میں سومک پوڑر ہے یہ بھی اس میں جاتا ہے تو وہ میں اس میں ڈالوں گی ایس چمچہ یہ ایس چمچہ بنیس میں ڈال دیا اس کے علاوہ اگر کیمے میں پیپ نہ ہو تو اس میں بھی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی میں اس کو جو ہے اب اچھی طریقے سے ڈکس کر لوں گی ہمارے ترکیش کباب کیمہ تو ہو گیا ہے ڈن ۔ اب میں اسے کوور کر 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 فریز میں رکھوں گی اور کم سے کم میں اسے دو ٹھنٹے کا ٹائم ڈوںگی اچھا جی یہاں پر جو ہے میں نے اپکی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہاں پر جو ہے میں نے دہی لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے کٹا بھناوا زیرہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ میں نے کالی مرچیں اس میں ایڈ کر رہی ہیں اچھا یہاں میں تھوڑے سے اپنے گھر کے بھی مسالے دال دوتی ہوں تو میں یہ اپنی دروفے بھی مسالے کر کے دالتے ہوں اور یہاں میں نے دالی ہیں تیسی بھی لال مرچے اور ساتھ میں جو ہے میں نے اس میں جو ہے نمک بھی ایڈ کر دیا نمک تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کیونکہ میں یہ پتہ کے پیکٹ میں مسالے میں نمک ہوتا ہے بس یہاں پر جو ہے پیکٹ کا مسالہ میں نے ٹک کا مسالہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بڑی سیمپل طریقے سے دککے بنتے ہیں اور یہاں پر جو ساتھ میں میں نے اس میں لیمن جوز ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو تھوڑا سا سوچ دالا ہے اور تھوڑا سا سر کا ایڈ گیا ہے یہ چیزیں میں نے اس لیے دالیں کہ دککے جو ہیں بہت زیادہ مطلب اچھے سے سوفٹ میں بنیں گے ہمارے تو بچی سارا مسالہ میں اس کیا یاد آیا کہ تھوڑی سالی مجھے اور ڈالنا ہے کیونکہ مجھے مجھے کم لگ رہی تھی ساتھ میں عدد لسنز کا پیش دالا ہے تھوڑا سچ میں آئل دالا ہے اور ساتھ میں جو اس میں فود کلر دالا ہے زردے کا کلر اس سے بھی بڑا اچھا مطلب دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو بچی ساری چیزوں کو میں نے جو ہے اچھے سے میس کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں ٹکوں کو مسالہ لگا کے پھر اس میں رکھ دوں گی جب میں تیاری کروں گی تب ہی میں یہ ساتھ ساتھ کروں گی یہاں پہ جو ہے میں نے دہی اس لیے زیادہ یوز کیا کہ دہی سے جو نہ ٹکے جو نہ سوفٹ بنتے ہیں تو بیسے میں نے کہا کہ آج ہی اسی طریقے سے ہمیں استعمال کرتے ہیں اپنی رسی پی کو اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں میں کہ کس طریقے سے آج میں نے یہ ٹکے بنائے ہیں خوب اچھے سے ٹکوں میں میرینیشن کر کے اسے بھی ماندورپین گھنٹے کے لیے فریس میں رکھوں گی پتہ نہیں خانہ بناتے میں بڑھتن اتنے پھر جاتے ہوں ڈھوکے رکھو خانہ برانے کا شوق ہے دل چاہتا ہے چکر میں جو سارے بڑھتن ہیں اپنے آپ ہی بہت ہو جائے لیکن یہاں ڈھوکے رکھو خانہ بڑھتا ہے 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 اب یہاں پہ جو ہے میں نے سیلٹ تیار کیا ہے سیلٹ میں جو ہے میں نے پیاس کٹ کی ہے اور کھیرہ کٹ کیا ہے اور ساتھ میں پارسلے اٹھ کیا ہے کاریو میں سے ڈمک اور آئل اور اس میں تھوڑا سا جو میں لیمن یوز اور سرکہ اٹھ کروں گی بڑا کھٹا کھٹا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا اور یہ جب ہم ترکش کباب کے ساتھ کھائیں گے تو بڑا ہی مزی کا بننے لگے گا تو جناب شام کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں کھانے کا ٹائم ہو بھی چکا ہے اور یہاں پر جو ہے میں ترکش کباب بنا رہوئی اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں پہلے میں نے اس کو ہاتھ پر رکھ کے چکتا کیا ہے اور اس سے بعد جو ہمیں نے اس طرح سے کباب بنانا شروع کیا ہے کیمرہ بلکل میں صحیح پوزیشن پر نہیں تھا تو مجھے پتا نہیں چلا برخال اس طرح سے میں نے یہ ترکش کباب بنائی ہیں شاید آگے آپ کو بھی دیکھیں اس کو سیٹ کر رہا ہوں میں اب یہاں پہ اور اس میں میں نے ڈیزائن ڈال دیا اس طریقے سے اور بڑے مجھے کے بنتے ہیں یہ ترکش کباب اور اس کی بہت سیمپل سی رسیپی ہے زیادہ سپائسیس نہیں جاتے اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں مرچے ایڈ کریں زیادہ یا نہ کریں تو برخال اس طرح سے میں نے پانچ جو بنا لیتی سیکھیں اور یہاں میں کر رہا ہوں اپنے سچون کی دعوت جو میں آپ سے کہہ رہی تھی اور آپ کو میرے ساتھ میری جو ٹائٹل پر جو کہ دیکھ دیا ہوگا کہ میں میں کیا بنا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو میں نے آج سوچا کہ آج میں اپنے سچون کی دعوت بنا ہوں گھر میں اور ان کو دل خوش کروں ان کا تو بس یہاں پہ جو اس طریقے سے میں نے یہ سیکھیں بنا لیتی بلکل ریڈی ہو گئی تھی یہاں پر اب میں اس کو جو ہے گریل پین پر جو ہے آئل ڈال کر اس کو رکھ دوں گی پھر باب میں جو ہے میں اس کو اوون میں گریل کروں گی اوون میں اس کو تھوڑی سی ہیڈ دوں گی کہ اس کا کلر بھی اچھا سے اور آ جائے تو جناب یہاں پہ جو ہے تککوں کا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اس کو بھی کافی ٹائم دیتی ہے تو ہماری نیوشن کے لیے اب میں یہاں آپ اس کو فائل پیپر میں بچھا کے اسے میں رکھتوں گی اوون میں اوون کو میں نے پہلے سے پیری ہیٹ کر دیا ہے اور ون ایٹی ڈگری پہ جو ہے میں نے اس کو بیچ منٹ کے لیے بیس کرنے کے لیے دکھ دیا ہے ٹکے جو ہے میں نے ریڈی کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیا ہے اور آپ ساتھ میں جو ہے ترکش کباب کی جو ہے تیاری کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے گریل پین میں جو ہے میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتے اور اس طرح سے جو ہے میں نے سیکھیں جو ہے اس کے گریل پین کے اوپر رکھ دی ہیں اچھا یہاں میں نہیں رکھیں تو میں نے دوسری تیسری رکھنے لگ گئی تو وہ آ نہیں پا رہی تھی کیونکہ سیکھیں جو ہماری تھوڑی سی لمبی بنی ہے تو پھر میں نے جو ہے اس کو یہاں سے ہٹا لیا تھا پھر میں نے پھر میں نے اسے جو ہے پلین تیوے پہ رکھ دیا میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو اس طریقے سے تیوے پہ سیکھ لوں یہ باب میں مجھے اوون میں ڈال کے اس کو تھوڑا اچھا سا کلر دینے کے لیے رکھ دوں گی تو بہرحال یہاں پہ جو ہے ہماری مجھے دار کی تیار ہو چکی ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ میں نے جو ہے اس میں تیماتر پیاز بھی ڈال دیا تھا وہ بھی تھوڑا سیکھ لیا تھا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اوون میں رکھ کے اس طرح سے اس کو سیکھا ہے یہ اس کی پوزشن ہے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے روٹی رکھی ہے جو یہاں ملتی ہے خوبص روٹی وہ میں نے رکھی ہے ساتھ میں جو ہے میں نے اس کو تب ہی پہ رکھ دیا تھا سیکھ لیتی روٹی کو اور ساتھ میں میں نے ایک میں پیاز سیلیڈ بغیرہ لگا دیا اور اب میں اس کو پر جو ہے ترکش کباب رکھوں گی یہاں پہ جو ہے میں کبابوں کو پر تھوڑا سا بٹر بھی لگا رہا ہوں اسے ذرا اچھا سا لکھ آ جاتا ہے اور بہت مزی کا ٹرک بھی لگتا ہے اچھا یہ دیکھیں ہماری یہ کبابوں کی فائنل لکھ سے اور اس کو پر میں نے لیمن چوز بھی تھوڑا سا سپرنگل کر دیا ہے اب یہاں پہ جو لگ جو کی ہے ہمیرے خیشمنٹ کے لیے تیبل اور آپ دے سکتے ہیں کس طریقے کی میں نے کباب بنائے ہیں یہ میں کباب کی فائنل لکھ ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ اچار بھی ہے اس کا ترکش اچار اور بلکل جس ساری چیزیں جو بلکل ملا جلا کی کھائی جاتی ہیں تب ہی اس کا ترکش کا کھانے کا زیادہ تیزت آتا ہے اور یہ دیکھیں جناب ہمارے ٹکے جو ہیں بہت جوسی اور بہت نرم ہماری یہ ٹکے بنے ہیں سکن ٹکے تو ہیسپین جو ہے دیکھ کر بہت زیادہ خیپی ہوئے بہت زیادہ اور جناب ہیسپین کی جو ہے خوشی دیکھ کر مجھے بھی بہت زیادہ خوشی تھی تو بس ہم تو داری سی سن کے کھولے نا ساما رہے تھے تو بس یہاں پہ جو ہے میں اپنی پلیٹ بنا رہی تھی اور میں نے بھی اپنے کباب کو مطلب تیز کرنا شروع کیا تو مجھے بھی کباب بہت مزے کے لگے تھے اور ساتھ میں یہ دہی کا رائتہ میں نے اس میں سپائسی کر کے بنایا تھا تھا تھوڑا تو اس طرح سے یہ میں نے اپنی پلیٹ ریڈ کی ہے آپ لوگوں کو اپنی پلیٹ بھی دکھانا مجھے بہت ضروری ہوتی ہے تو وہی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور بڑے ہی مزے سے جو ہے ہم اپنے ڈینر کو انجوائی کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے ویلوگ جو ہے تھوڑا لمبا ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ملتے ہی پر نیچ ویلوگ میں اللہ حافظ